تنتر منتر کے چکر میں پندرہ لوگوں کی جان چلی گئے دل دہلا دینے والی واردات ممبئی سے سرے ٹھانے کی ہے اس رات کیا ہوا تھا آخرکار ایک پڑے لکھے شخص نے پورے پریوار کو کیوں مار دیا اس کے بعد ہتھیارے نے خودکشی کیوں کی قاتل کا نہ تو کوئی آپرادھک ریکارڈ تھا نہ ہی کسی طرح کا کوئی پاریوارک کل ہے پھر اس نے آخر پورے پریوار کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا پولس کو شک ہے کہ اس ہتھیاکان کے پیچھے تنتر منتر کا کنیکشن ہو سکتا ہے پولس اس نرسنگھار کے پیچھے تنتر منتر کی بات کیوں کہہ رہی ہے رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک رات چودہ قتل تین اور پانچ مہینے کی بچیوں کا قتل پانچ سات اور بارہ سال کے چھے بھانجے بھانجیوں کا قتل پتنی اور تین بہنوں کا قتل بھوڑے ماں باپ کی بھی گلہ ریت کر بے رہمی سے ہتھیا اور پھر قاتل نے کیا سوسائل شنیوار کی رات ممبئی سے سٹے ٹھانے میں ایک ہی پریوار کے چودہ لوگوں کا قتلیام ہوا اور اس نرسنگھار کو انجام دینے والا شخص تھا پریوار کا کھے ونہار 35 سال کا حسنین بارکر جس نے اپنے دو بچوں پتنی تین بہنوں چھے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ بھوڑے ماں باپ کو بھی موت کے خات پتار دیا تھانے کے کسار وڑوڑی گاؤں میں ہسنین نے گھر کے اندر ہی خونی کھیل کو انجام دیا جس کا پتہ چلنے پر ہر کوئی سن رہ گیا پڑوں سیوں کو اب تک یقین نہیں ہو رہا کہ موٹی تنخواہ کمانے والا خوش مجاز ہسنین نے ایسا کیوں کیا نہ ہی اب تک کی جارج کے بعد پولیس کو کچھ سراغ مل پایا ہے واردات کے چوبیس گھنٹے بعد پولیس جب سامنے آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ چاکو تھا پولیس کے مطابق خسنین نے اسی چاکو سے پورے پریوار کا گلہ ریت دیا اور پھر خودکشی کر لی لیکن اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں کہ آخر ہسنین نے ایسا کیوں کیا پولیس سچ کا پتہ لگانے میں جھٹی ہے لیکن اس بیچ ہسنین کا جو سچ سامنے آیا ہے وہ بہت حیران کرنے والا ہے اور کیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں تنتر منتر اور جادو دوڑا کے چکر میں اس نرسنگھار کو انجام تو نہیں دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ہسنین کے پتا ایک درگاہ کے ٹرسی تھی ہسنین بھی اکثر اس درگاہ میں آیا جایا کرتا تھا لوگوں کے مطابق ہسنین بیتے کچھ وقت سے تنتر منتر کے جال میں فس گیا تھا وہ زیادہ تر وقت اس درگاہ میں رہنے والے ایک بابا کے ساتھ گجارتا تھا لیپٹاپ اور موبائل پر بھی وہ ایسی ہی باتوں میں لگا رہتا تھا پولیس اب اس اینگل سے بھی ماملے کی جارج کر رہی ہے پولیس اس ماملے میں ہسنین کی بہن سابیہ سے بھی پوشتاج کر کے سراغ حاصل کرنے میں چھٹی ہے جو حملے میں بچ گئی تھی اور پلال ازبطال میں بھرتی ہے سنیل جادہو تھانے انڈیا روز تھانے سے یہ دل دہلا دینے والی گھٹنا جہاں ایک پڑھے لکھے شخص نے اپنے پریوار کے چودھا لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس کے بعد خود بھی خود کچھی کر لی کیا تنتر منتر کے چکر میں اپنے پورے پریوار کو مارا ہے ہسنین نے اس کے پریوار میں کون کون تھا آپ کو بتا دیں زبی جو کہ اٹھائیس سال کی عمر ہے پتنی تھی ہسنین کی مبتشرہ جو کہ چھ سال کی عمر تھی بیٹی تھی ہسنین کی اور میرا تین مہینے کی بیٹی ہسنین کی شبینہ شوکر پہ تیس سال عمر بہن ہسنین کی اس کے علاوہ بطول انور تیس سال بہن ماریا عرفان وہ بھی بہن تھی ہسنین کی اٹھائیس سال اس کی عمر تھی دو بھانجی سادی اور انس بارہ اور سولہ سال کی عمر ان کی پولس پورے ماملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے تنتر منتر کے انگل سے بھی اس پورے ماملے کی جانچ کی جا رہے ہیں